برکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وابتغی فیما آتاک اللہ الدارالآخرت ولا تنس نصیبك من الدنیا معزز سامعیم بن ملی بھائیو اس سورہ القصص آیت نمبر ستکتر ہے سبنٹی سبن اس آیت کریمہ کو سامنے رکھتے ہوئے آج کی اس نفشتہ میں فکر آخرت کے موضوع پر گفتگو ہوگی آخرت کے تعلق سے کچھ باتیں آگے بڑھانے سے پہلے آخرت کے مقابلے میں جو ایک دنیا ہے اس دنیا کے حقیقت اور اس کی حیثیت کو سمجھنا ہمیں بہت ضروری ہے اس لئے میں دنیا کی حیثیت بتانے کے لئے دو منٹ میں اس کا خلاصہ آپ کو واضح کر دینا مناسب سمجھتا ہے دیکھیں یہ دنیا ایک ایسی جگہ ہے اس کی حیثیت ایسی ہے پورے تیس پارے قرآن کے اندر کہیں بھی آپ دیکھیں اللہ رب العالمین دنیا کی تعریف نہیں کی بلکہ جہاں تک آپ کو قرآن و حدیث میں ملے گا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو دار فانی بتایا گیا ہے یہ فنا ہونے والی جگہ ہے اور یہ دھکا کا سامان ہے لوگوں کو اس کی زینت اور اس کی رانائیوں میں پڑھنے سے روکا گیا ہے کہ اس کی خودصورتی جو ہے یہ ختم ہونے والی ہے یہ دنیا باقی رہنے والی یہ دنیا کدھ ہلاک ہونے والی ہے اس کی حیثیت اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو نبی پاک جنہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو آپ دیکھئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوکانت الدنیا تعدلو انداللہ جناہ بعوزت ما سقا کافرن شربتا مائن اگر اس دنیا کی حیثیت ایک مکھی یا مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو اللہ تبارک و تعالی کسی کافر کو ایک گھوٹ پانی نہیں پلا دی اس سے یہ بات صاف سمجھ میں آ رہی ہے کہ اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے یہ دنیا خود خنا ہونے والی ہے ختم ہونے والی ہے جب دنیا خنا ہونے والی ہے تو اس دنیا کے اندر رہنے اور بسنے والے کیسے باقی رہ سکتے ہیں وہ کیسے بس سکتے ہیں اور اس میں جو مکھی کے پر کے برابر اس کی حیثیت نہیں بتائی گئی ہے تو دنیا کیا چیزیں دنیا کے ہیرے موتی سونا چاندی درہم دینار ریال یہ جتنی بھی چیزیں ہیں تمام چیزوں کو ایک طرف رکھ دیا جائے اور مکھی کے ایک پر کو ایک طرف رکھ دیا جائے تو دنیا اپنے تمام تر رانائی اور ساج و سامان کے ساتھ مکھی کے ایک پر کے برابر خیصت نہیں رکھتی اللہ رب العالم کی نبی ہم کو اور آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ آج جس دنیا کے پیچھے ہم پڑے ہوئے ہیں جس دنیا کو سوارنے کے لیے جس دنیا کو بنانے کے لیے ہم دن رات ایک کر دیے ہیں یہ ہم خواب غفلت میں ہیں ہم خیالی میں ہیں ہماری آخرت اس کے جریعے سے برباد ہو سکتی ہے اس لئے میرے بھائی و دوستو عجیز ہمیں دنیا کی پیچھے بہت زیادہ پڑھنے کی ضرور نہیں ہے اس دنیا کو صریف آپ اتنا مان کر کے چلیے کہ اس میں چند دنیا کی لازمی ضروری چیز ہے اسی کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم کو لے کر چلنا ہے ورنہ ہماری ساری محنتیں ساری تغوضو یہ آخرت کو ایسی جہان ہے ایک ایسا دار ہے وہ ایک ایسا محل ہے مکان ہے کہ اس کے اوپر ہم سب کو ایمان رہنا لازمی ہے ضروری ہے صحیح حدیث میں آیا ہے مسلم صریف کی روایت ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے آرکان ایمان میں آخرت پر ایمان رہنے کو شمار کیا ہے اللہ پر ایمان رکھو آسمانی کتابوں پر ایمان رکھو فریسطوں پر ایمان رکھو تمام رسولوں پر ایمان رکھو اسی طرح آخرت کے دن پر ایمان رکھو اور اپنی تقدر کے خیر و شر پر ایمان رکھو ان چھے بمیادی اور آخرت کا بھی ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ نے فرمایا اور یوم آخر کر 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 پر مجید کے اندر آپ کو تیس سے زائد مقامات پر آپ ملے گا کہ اللہ رب العالمين نے آخرت کا یوم آخر کہ کر کہ اللہ رب العالمين نے تذکرہ فرمایا ہے تو میرے بھائیو دوست عزیز آخرت کو ٹارگٹ بہا کر ہمیں چلنا ضروری ہے میں نے سورہ القصص کی آیت نمبر ستتر آ کے سامنے جو پیش کی ہے تلاوت کی ہے اس میں دیکھی اللہ فرماتا ہے دنیا میں اللہ رب العالمين نے تمہیں جو کچھ بھی دے رکھا ہے ان چیزوں کے ذریعے سے آخرت کے دھر کی تلاس کرو کہ ان تمام چیزوں سے تمہاری آخرت کیسے بن جائے مال خرچہ کر کے تم آخرت بناو اپنے عمر کو اپنے زندگی کو آخرت کے کاموں میں زیادہ اس کو استعمال کرو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھے یہ آخرت کو دنیا پر مقدم کیا ہے پہلے آخرت کو تلاس کرنے کا حکم دیا اور بعد میں دنیا کا ذکر کرتے انہیں کہا کہ دیکھو جب تم دنیا میں رہوگے تمہارے پاس رو رہے گی تم زندہ رہوگے تو زندہ رہنے کے لئے کچھ مباہات ہے کچھ لواز زمات ہے ان چیزوں کو بھی مد بھولو جیسا کہ اللہ نے خود آیت کے دوسرے حصہ میں فرمایا ہے دنیا دنیا میں زندہ رہنے کے لئے بچنے کے لئے آپ کو کھانا پینا ضروری ہے مکان کی ضرورت ہے شادی بیا کی ضرورت ہے تو ان چیزوں کو بھی آپ نہ بھولیں ہاں ان کو بھی آپ ذہن نشید رکھیں اس لئے کہ تمہارے نفس کا تمہارے اوپر حق ہے تمہارے رکھو اس کو یہ حق ہے یہ حق پہنچانا ہمیں ضروری ہے لیکن اسی کے پیچھے اپنی آخرت کو ہم بربال کر دیں ایسا نہیں ہونا چاہیے دنیا کے حصہ کو صرف مباہات دنیا کے لئے آپ اس کو استعمال رکھو ورنہ آپ کا مکمل ٹارگٹ آخرت لیکر کے چلنا ہے اس لئے کہ ہمارے لئے آخرت اہم ہے اور دنیا کیا ہے مہم ہے دنیا چند مقصد کے تحت ہے اور آخرت اہم ہے ہمیں اہم چیز کو ترجی دینے کی ضرورت ہے نہ کہ مہم کے پیچھے ہم کو بھارنا ہے اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علی وآلہ کو دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی میں جو آپ نے ٹارگٹ بنایا ہے وہ دین کا ٹارگٹ بنایا ہے کہ دین کیسے قائم ہو اسلام کی نصر و عشاد کیسے ہو انہی چیزوں کے فکر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کو وقف کر دیئے تھے اور لوگوں کو سمجھانے میں لوگوں کو تبلیغ کرنے میں لوگوں کو راہ راست پر لانے میں آپ نے بے پنہ اور انتھک محنتیں کی ہے اور جب پور کوشش کے باوجود لوگ آپ پر ایمان نہیں لائے ہیں لوگ آپ کی بات کو تسلیم نہیں کیے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو حسن و ملال تاری ہوا تھا جو نبی علیہ سلام پر غم چھا گیا تھا اللہ رب العالمین نے اس کو محسوس کرتے ہوئے نبی کو تسلی دیتے ہوئے اللہ رب العالمین نے کہا اے نبی اگر اس قرآن پر امان نہیں لائیں گے تو کیا ان کے پیچھے پڑھ کر اپنے آپ کو گم میں ڈال کر خلاق کر لیں گے ایسا نہیں ہونا چاہیے آپ کو ہدایت دینا یہ اللہ تبارک و تعالی کا کام ہے اور دین کی تبلیغ کرنا اسلام کو ان تک پہنچانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے ماننا نہ ماننا یہ آپ کے اوپر نہیں ہے آپ پہنچا کی ضرورت نہیں ہے اسی چیز کو اللہ نے سورہ فاطر کے آیت نمبر آٹھ میں فرمایا ہے ان کے اوپر حسرت کرتے ہوئے غم کرتے ہوئے آپ کا نفس کیا حلاق ہو جائے ضائع برباد ہو جائے کہ ان لوگ ہدایت نہیں قبول کر رہے ہیں ان لوگ اسلام قبول نہیں کر رہے ہیں وہ آپ کی رسالت رہے ہیں اس لئے آپ اپنے آپ کو حلاق برباد کرنا چاہتے ہیں نہیں ان کے پیچھے زیادہ آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اللہ جسے چاہتا ہے اس کو غمراہی دیتا ہے آپ کے اختیار میں نہیں ہے اس لئے میرے بھائیو دوستو عزیز دیکھئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ علیہ سلام کو آخرت کے فکر میں دین کے فکر میں اسلام کے فکر میں جو سب سے زیادہ غم لاہق ہوا تھا ماہ عیسی صدیقہ رضی اللہ عنہ کی اس حدیث میں جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے حضرت عیسی رضی اللہ نبی دین سے بھی زیادہ تقلیق پہنچانے والا غم کا پہاڑ توڑنے والا کوئی دین آپ پر آیا بھی ہے اس لئے کہ ماہ عیسی رضی اللہ عنہ کی سمجھ میں ان کے غمان کے مطابق اہود کے دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ سلام کو سب سے زیادہ صدمہ اور غم لاہق ہوا ہوگا اس لئے حضرت آیسی نے سوال کیا کہ اس دین کتنے صحابہ صحیح کر دیئے درست اہود میں نبی علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ کا جواب سنو نبی علیہ صلی اللہ نے حضرت آیسی کہ آئیش یہ اہود کی تکلیف صحابہ کا صحیح ہو جانا نبی کا مجرو ہو جانا کفار کا غلبہ ہو جانا یہ نبی کو زیادہ گن میں ڈالنے والی بات نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ علیہ سلم کو تیرے سرکار کو اس دن زیادہ غم لائق ہوا تھا جس دن اہل تائق میں پہنچ کر بات نہیں مانی ان کی دعوت قبول نہیں کی اور ان کے اوپر جو زیادتی کی ہے ان تمام چیزوں کو دیکھ کر نبی کو بہت زیادہ غم لائق ہوا تھا اور اس غم کا احساس رب زلجلال عرصہ پر مستوی جو ہے اس نے محسوس کرتے ہوئے فریشتوں کو بھیجا کا فریشتوں آج میرے حبیب کو زندگی میں سب سے زیادہ غم لائق ہوا ہے جاؤ ان کو تکلیف پہنچانے والے کو چھوڑنا نہیں نبی سے پوچھ لینا اگر نبی کا ارادہ ہوگا نبی کی خواہش ہوگی تو دو پہاڑوں کے بیچ میں رکھ کر کہ انتائیف والوں کو مسل دو اُڑ دو پیس دو ان کو نشت نابود کر دو لیکن نبی علیہ السلام نے کہا نہیں میں کبھی اس کی اجازت نہیں دے سکتا ہوں یہ اگر مجھے نہیں سمجھ پا رہے ہیں چھوڑیے ان کے اسلام سے ان کی پیٹھوں سے ان کے نطفوں سے جو نسل آئے گی وہ نسل مجھے سمجھ اللہ علیہ السلام نے اس کو گم نہیں سمجھا ہے اس کو تقلیم نہیں سمجھی ہے جب دیل کے خلاف کوئی کام ہوا ہے تو اس میں نفی علیہ السلام کو زیادہ بم لائک ہوا ہے میرے بھائی دوست کو عزیز ہو اسی طرح سے اللہ کے نفی صلی اللہ علیہ علیہ السلام کا پورا ٹارگٹ جو ہوتا تھا وہ آخرت کو لے کر ہوتا تھا عبداللہ ابن مسور عزی اللہ عنہ کی ایک مشہور حدیث ہے ابن حبان میں موجود ہے ترمیدی میں ہے البانی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے نبی علیہ السلام کہتے ہیں مالی ولی دنیا انما مسلی و مسل دنیا کا راک من استثل تحت صدرت سم راہ و تر کہا میری مثال اور دنیا کی مثال ایسی ہے میری مثال اور دنیا کی مثال ایسی ہے کہ ایک راستہ چلنے والا جیسے ہوتا ہے کہ راستہ چلتے چلتے جب اس کو بہت زیادہ خطاوڑ لاحق ہو جاتی ہے اس کو راحت حاصل کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو استظل تحت شجرہ کسی درخت کے نیچے بیٹھ کر کے وہ سایہ حاصل کرتا ہے وہ راحت حاصل کرتا ہے تھوڑا سا آرام دے لیتا ہے تھوڑا آرام مل جانے کے بعد کی طرح ہے اور میں راستہ چلے والے کی طرح ہوں کہ میں تھوڑی دیر کے لیے دنیا میں آیا ہوں پھر میں نکل جاؤں گا اور یہ دنیا رہ جائے گی میں دنیا میں ہمیشہ رہنے والا نہیں ہوں اس لیے میری ذرہ برابر رتی برابر بھی دنیا کے ساتھ کوئی جو دنیا سے بجھنے کے لیے اپنے امت کو ہدایت کرے کیا وہ دنیا سے محبت کر سکتے ہیں ایسا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا ہے اس لئے میرے بھائیو دوستو عزیزو اس دنیا سے ہمیں بہت زیادہ محبت نہیں ہونی چاہیے بلکہ اس دنیا میں ہمیں رہ کر آخرت کو سوال بنے آخرت کو کامیاب بنانے کی فکر ہونی چاہیے دیکھئے آخرت کے تعلق سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حدیث ابو دعود کی ہے امام البانی رحمت اللہ عنہ نے اسے صحیح قرار رکھا ہے کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ سلم دنیا ذرا دھیان دوں کہنا آخر و کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم آپ کا اس دنیا کے آخری کلام جو تھا وہ نماز 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 کہ نماز پڑھنا نماز پڑھنا نماز پڑھنا دیکھئے جب آج دنیا میں کوئی مرتا ہے تو آخر میں کیا کیا حصیت کرتے ہیں اپنے وارسین کو اپنے اولاد کو اپنے اور بھی قرب و جوار میں بیٹھنے والے لوگوں کو لیکن اللہ کے نبی کے پاس آپ کی چہتی پیاری کی بھی حضرت عائشہ بھی موجود رہی ہے اور دیگر صحابہ علی رضی اللہ عنہ جیسے خود نکل کر رہے کہ نبی کا آخر کلمہ کیا تھا انہوں نے بھی سنا ہوگا کہ حضرت علی بھی موجود تھے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علی 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 دنیا کے مال و مطا ساج و سامان کسی چیز کے بارے میں وصیت نہ کرتے ہوئے کیا تھا قرآن آخر و کلام رسول اللہ علی علی السلام السلام کہ نبی علی علی سلام کا آخر کلمہ جو تھا تو نماز 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 اور کیا کہا اور اتق اللہ فی ما ملکت ایمان نماز تائم کرتے رہنا اور جن چیزوں کا تم مالک ہو ان کا پورا پورا خیال رہنا اللہ سے درتے ہوئے ان پر کسی طرح کی زیادتی نہیں ہونی جائے تمہارے پاس تمہاری بی بی ہوگی جو ایک عورت ہے سنف ناز ہے تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے تمہارے بھر میں درف پیڑ پودے ہوں گے تمہارے بھر میں جانوار بھی ہوں گے لہٰذا کسی فرد تم زیادتی مت کرو مالک ہونے کہنا کہ میں مالک ہوں میرا جیسا جیسی مردی ہوگی میں وہ صحیح کروں گا نہیں اللہ کے واسطے اللہ سے درتے ہوئی کسی طرح کی زیادت کی مت کرو ظلم مت کرو تو میرے بھائیو دوستو عزیزو دیکھئی آخرت کو ٹارگٹ بنانا اور آخرت کو کامیاب کرنا یہ ہمارے یہ اولی فرض ہے اسی آخرت کو ہمیں ٹارگٹ بنا کر زندگی بسط کرنا ہے اس لئے کہ دنیا کیا ہے یہ فنہ ہونے والی ہے اللہ تبارک و تعالی خود افسوس کرتے ہوئے کہتا ہے بلتو سرون الحیات دنیا کیسے لوگ ہو تم جو زندگانی دنیا فنہ ہونے والی ہے جو اپنا وجود خود نہیں دیکھ پا رہی ہے جو بے سواتی کا جس کے بہت سارے دلیلیں ہیں اس کے پیچھے تم پڑھ رہے ہو اس کو ترزی دے رہے ہو جبکہ اس کے مقابلے میں آخرت کو دیکھو والآخرت خیر ابقا آخرت دنیا کے مقابلے میں بہت زیادہ بہتر ہے اور وہ ہمیسہ باقی رہنے والی ہے وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے وہ آخرت باقی رہے گی اس آخرت میں جو پہنچیں گے وہ بھی باقی رہے گا وہ کبھی وہ خنہ ہونے والا نہیں ہوگا یہ موت ہم دیکھتے کہ ہمارے باپ مر رہے ہیں ہماری ماں مر رہی ہے ہمارا بھائی مر رہا ہے ہمارا موت آنے والی نہیں اس لئے میرے بھائی اپنے آخرت کو کامیاب بنانے کو کوشش کرو اللہ رب العالمین سے دعا ہے مرل کریم جب تک ہم اس دنیا میں بہ حیال کر رہے ہم اس دنیا سے تھوڑی سی فائدہ تھوڑا سا فائدہ اٹھا کر آخرت کی زندگی کو ہم کامیاب بنا سکھ اس کے توفیق عطا فرماؤ ہماری آخر سر خروع کیسے ہو سکی اور کامیابی سے موہا ہم کنار کیسے ہو سکھ اس کے توفیق عطا فرماؤ آمین تقبل یا رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت ورحمت